نمسکار پیارے بچوں آج کے کلاس میں آپ سبھی پیارے اسٹوڈنٹ کا بہت بہت شاگت ہے پیارے بچوں آج کا کلاس آپ سبھی پیارے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے کلاس میں میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں کلاس 12 ہندی ہنڈریڈ ماکس کا آپ کے فائنل بورڈ اگزام کے لیے توپ 30 موسٹ امپورٹنٹ اوبجٹیب کوئشن جو آپ سبی کے فائنل بورڈ اگزام میں کئی ورسوں سے لگاتار یہ 30 important question پوچھا گیا ہے تو اسی لئے آپ سبی پیارے student اس کلاس کو last تک دیکھے گا اور ایک ایک question آپ سبی جو ہے میرے ساتھ ساتھ یاد کر لیجے گا ٹھیک ہے آپ سبی کا کم سمیں ویسٹ کریں گے جلدی میں آپ کو 30 important question بتائیں گے بس آپ کو یاد کرتے چلنا ہے ٹھیک ہے چینل سے نئے جو رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے bell icon press کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پیارے بچوں اگر آپ کو 100% لرنے والا notes pdf course purchase کرنا ہے تو آپ اس نمبر میں call message کر کے purchase کر سکتے ہیں جس میں آپ کو 400 guess objective اور 100 guess subjective ملتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسے یاد کر لیتے ہیں پر لیتے ہیں تو 80 سے 90 پر 30 marks لانے سے کوئی نیروک سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اچھے سی یاد کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیے پیارے بچوں ہم لوگ class شروع کرتے ہیں چلتے ہیں first question دیکھیں first question آپ کے سکرین میں ہے تو سبھی پیارے student اپنا answer live chat comment box میں دیتے رہیے گا پہلا question پوچھا گیا ہے بالکریشن بھڑ کا نیدھن کب ہوا تھا پیارے بچوں بالکریشن بھڑ کا جو نیدھن ہوا تھا تو وہ کب ہوا تھا 20 جولائی 1912 20 جولائی 1913 20 جولائی 1914 20 جولائی 1915 تو آپ یاد رکھے گا بالکریشن بھڑ کا نیدھن جو ہے 20 جولائی 1914 کو ہوا تھا ٹھیک ہے right answer C ہو جائے گا next چلتے ہیں دوسرا نمبر question دوسرا نمبر کافی important question ہے پوچھا گیا ہے edition کے انصار اصل باتچیت کتنے ویکتیوں میں ہو سکتی ہے پیارے بچوں دیکھیں edition کے انصار اصل باتچیت جو ہوتی ہے وہ کتنے ویکتیوں میں تو آپ کو یاد رکھنا ہے دو ویکتیوں کے بیچ next چلتے ہیں تیسرا نمبر بالکریشن بھڑ کے پیتا پیسے سے کیا تھے پیارے بچوں دیکھیں بالکریشن بھڑ کے پیتا جو پیسے سے تھے تو وہ کیا تھے چکیچ ساچے یا پھر ویعا پاری سکھچک سماج سے بھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ ویعا پاری تھے ٹھیک ہے بالکریشن بھڑ کے پیتا next چار نمبر دیکھیں بالکریشن بھڑ کے پیتا کا نام کیا تھا option A بینی پرساد بھڑ option B دینی پرساد بھڑ option C یعنی تینی پرساد بھڑ option D سینی پرساد بھڑ تو آپ کو یاد رکھنا ہے بالکریشن بھڑ کے پیتا کا نام بینی پرساد بھڑ ہے next چلتے ہیں پانچ نمبر question اس نے کہا تھا کہانی میں کہ سہر کا چیترن ہے اس نے کہا تھا کہانی میں جو سہر کا چیترن ہے اس کا نام کیا ہے جائپور لخنوں امریسر چنڈی گھر تو آپ کو یاد رکھنا ہے امریسر امریسر جو ہے سہر کا چیترن ہے اس نے کہا تھا کہانی میں اور امریسر میں لہنہ سینی کے کون تھے تو ماما تھے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ question اس پرکار پوچھیں کہ لہنہ سینی کے ماما کہاں کے رہنے والے تھے تو امریسر کے لہنے رہنے والے تھے next چلتے ہیں چھے نمبر جائپرکاس نارائن کس پرکار کے وچھا رکھتے جائپرکاس نارائن جی جو ہے کس پرکار کے وچھا رکھتے کرتنتا وادی سنکرنتا وادی سماج وادی یا پھر پونجی وادی تو آپ یاد رکھے گا سماج وادی وچھا رکھتے next چلتے ہیں سات نمبر رامدھاری سینی دنکر کا جنم کہاں ہوا تھا پیارے بچوں رامدھاری سینی دنکر کا جو جنم ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا اٹارسی مدھ پردیس دھاکہ بنگال لمحی وارانسی سمریا بیگو سرائے بیہار تو آپ کو یہ کوئسن اس سے پہلے والے کلاسیز میں آپ کو بتا جھوکے ہیں کہ سمریا بیگو سرائے بیہار میں رامدھاری سینی دنکر کا جنم ہوا تھا next آٹھ نمبر دلوی ہین لوگتنطر کس کے مول ادیسیوں میں ہیں دلوی ہین لوگتنطر جو ہے کس کے مول ادیسیوں میں ہیں سامی واد مارکس واد تتھا لینن واد سماج واد عدی نائک واد تو آپ کو یاد اکنا ہے مارکس واد تتھا لینن واد next چلتے ہیں نو نمبر question مالتی کے پتی کیا تھے مالتی کے پتی جو تھے وہ کیا تھے ڈاکٹر چکچک ویعا پاری ان میں سے سبھی تو مالتی کے پتی جو ہے وہ ڈاکٹر تھے مالتی کے پتی کا نام کیا تھا مالتی کے پتی کا نام محیسور تھا اور محیسور جو ہے کونسا فل لے کر آیا تھا تو عام لے کر آیا تھا اور آپ کو ایک کوشن اور پوچھے جاتے ہیں کہ مالتی کے پتی کونسے بیماری کا آپریسن کر کے آئے تھے تو گینگرین بیماری کا آپریسن کر کے آئے تھے کونسے بیماری گینگرین ٹھیک ہے یہاں پر گو ہے تو گینگرین بیماری کا ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک کوشن اور پوچھے جاتے ہیں کہ گینگرین کیا ہے تو گینگرین ایک بیماری ہوتے ہیں یہ آپ یاد رکھئے گا تو یاد رہے گا مالتی کے پتی کیا تھے تو مالتی کے پتی ڈوکٹر تھے نام تھا محس اور محس عام لے کر کے آئے تھے محس جو ہے وہ آپریشن کیے تھے گینگرین بیماری کا دس نمبر کوشن دیکھیں اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا نام کیا تھا کیا وہ بلی رام تھا کلی رام تھا دینو رام تھا دھنی رام تھا تو آپ کو یاد اکنا ہے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا نام کلی رام تھا نیکسٹ گیارے نمبر دیکھیں آردھن آری سور سرسک پاٹ کے لے کھاں ہیں آردھن آری سور سرسک پاٹ کے جو لے کھاں ہیں تو وہ کون ہیں کیا موہند آکیس ہے ادھے پرکاس ہے رامدھاری سینے دن کر ہے ملی اجے رائٹ انسر کیا ہوگا تو پیارے بچوں یاد رکھے گا رامدھاری سینے دن کر ہے نیکسٹ بارے نمبر دیکھیں سکچا سرسک سمبھاسن کے وقتہ کون ہے سکچا سرسک سمبھاسن کے جو وقتہ ہے تو وہ کون ہے تو آپ یاد رکھے گا جے کرسن مورتی ہے نیکسٹ تیرے نمبر دیکھیں ملی اج کا مول نام کیا ہے ملی اج کا جو مول نام ہے وہ کیا ہے بھرد جی سری واسطب رام سکسینا تیری لوکی سری واسطب گنگا رام تو آپ یاد رکھے گا رائٹ انسر رائٹ انسر اس کا ہوگا ملی اج کا جو پورا نام ہے بھرد جی سری واسطب ہے نیکسٹ چودے نمبر کوششن دیکھیں پرگیت اور سماج کسی ویدھا کی رچنا ہے پرگیت اور سماج جو رچنا ہے تو وہ کون سے ویدھا کی رچنا ہے تو پیارے بچوں یاد رکھے گا چودے کا رائٹ انسر ہو جائے گا یعنی آلوچ ناتمک نیبند ہو جائے گا ٹھیک ہے رائٹ انسر ہو جائے گا آپسن نمبر اے نیکسٹ نمبر کوششن پندرے دیکھیں پوچھا گیا ہے اس نے کہا تھا کہانی کس پرکار کی کہانی ہے کرم پردان بھاؤ پردان چریتر پردان یا پھر دھرم پردان تو آپ کو یاد اکنا ہے اس نے کہا تھا کہانی کرم پردان کہانی ہے نیکسٹ سولے نمبر دیکھیں سپاہی کی ماں سرسک پارٹ کے رچیتہ کون ہے تو سپاہی کی ماں سرسک پارٹ کے رچیتہ جو ہے وہ کون ہے تو آپ یاد رکھئے گا سولے کا رائٹ انسر ہو جائے گا آپسن نمبر یہاں پر جو ہے ڈی ہو جائے گا موہن راکش ٹھیک ہے نیکسٹ کرسن سترے دیکھیں اوم پرکاز بالمکی کے ماتا پیتا کا نام کیا ہے مکوندی دیوی چھوٹن لال دمینتی دیوی منگنی لال گیتا دیوی منگل رام پرباوتی منگل رام رائٹ انسر کیا ہوگا تو اوم پرکاز بالمکی کے ماتا کا نام مکوندی دیوی اور ان کے پیتا کا نام چھوٹن لال ہے رائٹ انسر اے ہو جائے گا نیکسٹ آٹھارے نمبر دیکھیں بغت سن کا جنم کب ہوا تھا تو بغت سن کا جنم کی بات کریں تو ان کا جنم 28 ستمبر 1907 میں ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پر 1907 ہو گا یاد رکھئے گا 28 ستمبر 1907 میں جو ہے بغت سن کا جنم ہوا تھا اور ان کا یہ جو سہادت ہوئے تھے یہ سہید ہوئے تھے تو وہ کب ہوئے تھے تو 23 مارچ 1931 میں سہید ہو گئے تھے ٹھیک ہے کون بغت سن جی اور ان کا جنم کب ہوا تھا 28 ستمبر 1907 میں کب 1907 میں یاد رکھنا ہے نیکشت 29 نمبر دیکھئے سوری 19 نمبر پوچھا گیا ہے کہ سدانیرہ کس ندی کو نمیت بنا کر لکھا گیا ہے دیکھیں جو او سدانیرہ ہے تو وہ کس ندی کو نمیت بنا کر لکھا گیا ہے گنگا گنڈک گوداوری یمونہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے گنڈک ندی کو نمیت بنا کر یعنی او سدانیرہ لکھا گیا ہے نیکشت 20 نمبر اوراوں بہتوں میں کیا ہوتا ہے؟ دھنگر سب دکل کا ارتز يعني یعنی میننگ جو اڑاوں بہتوں میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھارے کا مزدور ٹھیک ہے? رائٹ انسر سی ہو جائے گا بہت ایمپورٹنٹ کوزن ہے اس کوزن کو آپ لوگ comfortable نہیں لی جائے گا ٹھیک ہے? بھارے کا مزدور جو ہوتا ہے وہ دھنگر سب دکل کا ارتز ہوتا ہے. کون سے باسوں میں اوہ راوں باسوں میں نیکسٹ نمبر تونٹی ون نمبر دیکھیں پوچھا گیا ہے چمپارن میں گاندھی جی کے چمتکار کی قطع کس نے لکھی تو دیکھیں چمپارن میں گاندھی جی کے چمتکار کی قطع راجیندر پرسات جی میں لکھے تھے ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا نیکسٹ پائیس نمبر دیکھیں جے پرکاس نارائن کی پتنی کا کیا نام ہے جے پرکاس نارائن کی پتنی کا نام پوچھا ہے پرباوتی دیوی سیاموتی دیوی رتناولی دمینتی دیوی تو رائٹ انسر آپ کو یاد اکنا ہے پرواوتی دیوی ہو جائے گا نیکسٹ تیس نمبر دیکھیں کربک سرسک قویتہ کس نے لکھا تو دیکھیں کربک سرسک قویتہ جو لکھے ہیں تو وہ کون لکھے ہیں تو آپ کو یاد اکنا ہے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا ملک محمد جائزی ٹھیک ہے نیکسٹ چوبیس نمبر کوئسن دیکھیں سرداز کس بھاسا کے قوی ہے تو پیارے بچوں یہ بہت امپورٹنٹ کوئسن ہے ٹھیک ہے اسی پرکار آپ کو اگر امپورٹنٹ کوئسن پرچیز کرنا ہے تو اس نمبر میں کال میسیج کر کے پرچیز کر سکتے ہیں جس میں آپ کو چار سو گیس اوبجیکٹیب ملتا ہے اور سو گیس سبجیکٹیب ملتا ہے جو آپ کے فائنل بورڈ اگزام میں ہنڈریٹ پرسنٹ سے اور ہے کہ پوچھے جائیں گے اسی سے ٹھیک ہے اگر آپ ان پیڈی ایف کو یاد کر لیتے ہیں تو اسی سے نبی پرتیست لانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے پیارے بچوں 24 پوچھا گیا ہے سرداز کون سے بھاچا کے کبھی ہے تو برج بھاچا کے ہے ٹھیک ہے تو رائٹ انسر بھی ہو جائے گا یاد رکھنا ہے نیکسٹ پچیز دیکھیں چھترہ سال دسک کے رچناکار کون ہے تو چھترہ سال دسک کے جو رچناکار ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا رائٹ انسر 25 کا اپسن نمبر سی ہو جائے گا بھوسن جی ٹھیک ہے نیکسٹ 26 نمبر دیکھیں جے سنکر پرساد کی بھاسا کون سی تھی تو جے سنکر پرساد کی بھاسا کھڑی بولی ہندی تھی ٹھیک ہے رائٹ انسر سی ہو جائے گا نیکسٹ 27 نمبر قوشن دیکھیں تمول کولاہل کلے میں سرسک قویتہ کے قوی کون ہے تو تمول کولاہل کلے میں سرسک قویتہ کے قوی جے سنکر پرساد جی ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر اے ہو جائے گا نیکسٹ 28 دیکھیں ہنری لوپیج کہاں کے رہنے والے تھے ہنری لوپیج جو تھے تو وہ کہاں کے رہنے والے تھے چین روس فرانس کانگو افریقہ تو آپ لوگ یہاں پر اس کا انسر رائٹ لگائیں گے کمنٹ بوکس میں تو یاد اکنا ہے کانگو افریقہ کے رہنے والے تھے ہنری لوپیج نیکسٹ انتیس نمبر دیکھیں کبھی بھوسن کو بھوسن کی اپادی کس نے دی دیکھیں پیارے بچوں کبھی بھوسن کو بھوسن کی اپادی جو دی تھی تو وہ کون تو آپ کو یاد اکنا ہے راجہ رودرسان ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر سی ہو جائے گا نیکٹ تیس نمبر دیکھئے اور یہ آج کا لاسٹ کوئسن دیکھئے پوچھا گیا ہے آدھی نائک کیسی قویتہ ہے آدھی نائک جو قویتہ ہے تو یہ کیسی قویتہ ہے سرنگارک وینگ آتمک اتحاسک یا پھر ابدیس آتمک تو آپ کو یاد اکنا ہے آدھی نائک جو قویتہ ہے تو یہ وینگ آتمک قویتہ ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا تو چلیے پیارے بچوں یہاں پر ہندی کا top 30 most important objective question کا کلاس complete ہو رہا ہے کلاس کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور تیس میں آپ لوگ کتنا سہی کیے آپ لوگ جو ہے ایمانداری کے ساتھ کمنٹ میں جرور بتائیے گا کہ تیس میں آپ کا کتنا سہی ہوا ٹھیک ہے اور پیارے بچوں آپ کو کلاس کیسا لگا لائک کر کے آپ لوگ جو ہے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے اور آپ کو 80 سے 90% مارکس دلانے والا نوٹس پی دی اف کورس پرچیز کرنا ہے تو اس نمبر میں کال میسیج کر کے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ہے 736686588 ٹھیک ہے تو چلیے آپ اگر انٹریسٹڈ ہیں تو نمبر میں کونٹیکٹ کر کے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اپنا سٹڈی جاری رکھیں ٹیک کیر تھنکس پور واشنگ